دوستو آج ایران کے کمانڈر نے بڑا اعلام جاری کر دیا ہے کہ اب دشمن ہمارے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اب اتنے طاقتور دفائی سسٹم اور رڈار سسٹم مجود ہیں کہ دشمن کو بھی پتا ہے کہ ایران کی افواج اب ہر خطرے سے نبٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور دشمن جانتا ہے کہ ایران پہلے جیسا نہیں ہے آج کا ایران اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو ایران اس کے چار حصے کر دے گا ایران اس ملک کے اوپر اتنے گولے اور مزائل برسائے گا کہ وہاں پر زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا دوستو آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھئے کہ جس کے اوپر لکھا ہے دشمنوں کو ہماری طاقت اور جواب دینے کی صلاحیت کا باکوپی علم ہے ایران ایر ڈیفنس کے کمانڈر انچیف نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایر ڈیفنس سسٹم کے کمانڈر انچیف جنرل علی رزا سباہی فرد نے کہا ہے کہ پورے ملک میں نسب شودہ ایر ڈیفنس سسٹم ترقی یافتہ ترین نویت کے ہیں اور ان کا شمار دنیا کے بہترین دفاعی ساز و سمان میں کیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن بخوبی ایرانی طاقت اور اس کے مضبوط دفاعی سسٹم سے واقف ہے اور انہیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ اگر ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ایران کی افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں جنرل علی رزا سباہی نے بتایا کہ ایر ڈیفنس فورس کو روز بار روز ایسے سسٹموں اور وسائل سے لیس کیا جا رہا ہے جو کہ ایرانی نوجوانوں اور ماہرین نے تیار کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ووج کا یہ شعبہ بھی روز بار روز طاقتور سے طاقتور ترین ہوتا جا رہا ہے انہوں نے ایران میں ڈیزائن اور تیار چودہ ڈرون تیاروں کو بھی ایسے خصوصیات کا حامل قرار دیا ہے جو کسی دوسرے ملک کے ڈرون تیاروں میں پائی نہیں جاتی ہیں اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ڈرون اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے ڈرون نے پوری دنیا میں اپنا لوحہ منوایا ہے اگر کسی کو ہمارے ڈرون کی طاقت کا نہیں پتا تو وہ یوکرین کی جنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح روس نے ہمارے ڈرون کا استعمال کر کے یوکرین اور یورپ کے پرخچے اڑا دیئے تھے اور پھر دنیا کے پچاس زیادہ ممالک ہمارے چوکھٹ پر آئے تھے کہ ایرانی ڈرون ہمیں بھی دیے جائیں تاکہ ان کی صلاحیت سے اپنے ملک کی حفاظت کی جا سکے ایران کے ایڈ فرنس کے کمانڈر انچیف نے مزید کہا کہ ہمارے ڈرون تیاروں کا شمار بھی دنیا کے بہترین ڈرون تیاروں میں ہوتا ہے جنہیں مختلف نیویت کی اپریشنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس جدید کروز مزائل سپرسونک اور جدید ہائپرسونک مزائل بھی مجود ہیں اگر وہ کسی ممالک کے اوپر چل جاتے ہیں تو اس ممالک کا اس دنیا سے نام ہی مٹ جائے گا دوستو یہ دھمکی انہوں نے سیدھی سیدھی امریکہ اور اسرائیل کو دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ایران والے اس کا جوابی کاروائی ضرور کریں گے اور امریکہ اور اسرائیل کا دنیا سے نام ہی مٹ جائے گا